یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخادم النبیین سیدنا والنبینا وشفی زنوبنا وحبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین عبل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی تیبین الطاہرین الغر المیامین المعسومین المظلومین من یومنہا زیلہ یومدین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکت یسلونا عن النبی صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہی محمد تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایام وہ ہیں جس میں ایک طرف تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے خوربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام پہ وہ کہا جائے کہ مظالم توڑے جا رہے ہیں جن کا جن کو آج تک جو ہے وہ کہا جائے ہماری زبان میں کہ سبر نہیں آسکا اور یہی وجہ ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام جس طرح سے محرم کی آمد آمد سے پہلے شروع ہوتا ہے اور سارا سال ہی لوگ ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد اپنے دلوں میں اپنے گھروں میں کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ مناتے رہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی خوربانی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ استحبال امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کا سب سے پہلے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے اس کزن کا اس کہا جائے کہ بھائی کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ اس مارکہ کربلا کی بنیاد ہیں اس مارکہ کربلا کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے جیسے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت مسلم کو بے دردی سے بے جرم و خطہ ظاہر ہے یہ وہ شخصیات ہیں جن سے جرم و خطہ کا سوچنا بھی خطہ ہے شہید کر دیے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام مدینہ میں دس سال کے خاموش زندگی گزار رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی شہدت کے بعد لیکن یزید کو قرار نہیں تھا جبکہ معاویہ جو ہے وہ وسیعت کر کے گیا تھا کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام سے تم مواخذہ نہ کرنا اور اس کی نظر میں امام حسین علیہ السلام جو ظاہری رشتداریاں تھی کہ ہمارے امزاد ہیں یہ اس کی وسیعتوں میں لکھا ہے لیکن یزید نے سب سے پہلا جو خدم اٹھایا وہ سب سے پہلا خدم یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے ہر حال میں بیائیت لی جائے تاکہ وہ اپنے سیاہ کارناموں پر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے روشن امامیت کا لبادہ چڑھا دیں اور کوفے والوں پر اس نے بہت ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے ہر طرح سے کوفے والوں کو تنگ کیا ہوا تھا یعنی کہ کوفے کی عوام جو تھی اس کے دل میں یزید کیلئے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں تھی اس کے باپ نے بھی اور اس نے ان دونوں نے کوفے والوں کو ہر طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا جس وقت یہ خبریں آئی ہیں کہ یزید نے معاویہ کی جگہ پر سمال لیا ہے تخت و تاج تب کوفے والوں کو اور زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے پتا تھا کہ جو ظلم پہلے ڈھائے گئے ہیں وہ ابھی بھی چلتے رہیں گے تو بس یزید کے خلاف انہوں نے خط لکھنے شروع کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور ہم یزید کو اپنا امیر نہیں مانتے ہیں اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے کہ آپ جو ہے ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم جو ہے کسی رہنما رہبر کے بغیر جو اپنے آپ کو جو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں جب آ جائیں گے آپ تو ہمارے امان بھی ہمارے مال ہماری تمام چیزیں جو ہیں آپ کی بدولت محفوظ رہیں گے اور ہم ظلموں سے تم سے بچے رہیں گے امام حسین علیہ السلام کو ملسلسل خطوط دکھے گئے شخصیات وفت آتے رہے کوفے سے اور یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے اسی وجہ سے ہی کوفے جانا تھا نہیں امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا معلوم تھا اور یہ بات تکی چپی کسی سے بھی نہیں تھی کہ یہ جو کربلا کا سہنے ہاں یہ کربلا کے مظالم امام حسین علیہ السلام پہ ضرور ڈھائے جائیں گے تمام لوگ اس سے باقف تھے کہ بھار ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگنا حسین کو اپنا رہنما ماننا حسین کی طرف جو ہے اپنا روح رکھنا لیکن لوگوں نے جس وقت دیکھا کہ ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہے کوفے کے افراد نے کوفے کے لوگوں نے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو چاہا اور لکھا بار بار خطوط اور وفد بھیجے کہ کہا جاتا ہے کہ چار ہزار سے زیادہ یہ ایک میں کہوں گے چھوٹی سی ایک کوئی ریسرچ ہے جس کی بنابکہ جاتا ہے چار ہزار ورنہ چار ہزار سے کہیں زیادہ آبادی کوفے کی تھی اور کوفہ وہ جگہ ہے جو کہ بالکل سینٹر میں ہے کہ ہر طرف اس کی سرحدیں مل رہی ہیں شام سے بھی ہے مکہ سے یمن کی طرف بھی جھا رہے ہیں ادھر سے تو وہ سینٹرل تابیسی کے لیے اسے کوئی قبائل وہاں پہ اس طرح آباد نہیں تھے بلکہ مختلف علاقوں سے لوگ کوفے سے میں آکے بسے تھے اور اسی لیے حضرت علیہ علیہ السلام نے سے اپنا جو ہے کیپٹل قرار دیا تھا کیونکہ یہ ہر جگہ سے اس سینٹر میں تھا اور سینٹر میں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہمیشہ فوجی چھاؤنیاں بنتی رہی ہیں یعنی کہ فوج یہاں پہ اپنا اسٹے ہمیشہ کرتی رہی ہے اور ٹیمپری شہریہ بات کیا جاتا تھا اور وہ بھی فوجی چھاؤنی کی صورت میں تو امام علیہ علیہ السلام نے اس لیے اس کو اپنا کیپٹل بنایا تھا کہ یہاں پر جو ہے تمام طرف سے سردیں ملتی ہیں لوگوں کو آسانی ہوگی اور بہت زیادہ سفر نہ کرنا پڑے گا اور مختلف علاقوں سے لوگوں نے آکے اس شہر کو بسایا تھا بسکفے کے لوگ لوگوں میں جو لوگ سر کردہ تھے جو کہ بہت جن کے کہا جائیں قبائل آباد ہوئے تھے ان قبائل میں حضرت حانی ابن اروہ حضرت مختار سخفی جیسی شخصیات جو تھی موجود تھی جو کہ ایک ہزار جب بھی چلتی جب بھی وہ اپنے قبائلے سے دوسرے قبائلے کی طرف جاتے تھے ملنے کیلئے یا نکلتے تھے باہر تو ان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ چار ہزار افراد بیک وقت چلتے تھے اتنا بڑا قبائلہ تھا تو چار ہزار تو یہی ہو گئے تو کئی زیادہ خطوط لکھے گئے امام حسین علیہ السلام کو وفد کی شکل میں بھی لوگ آتے رہے بس جب مسلسل امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ خطوط آتے رہے تو امام حسین علیہ السلام نے پلکل اپنی جیسی شخصیت کے امام حسین علیہ السلام کی خدبوں میں ملتا ہے اور انہوں نے خط لکھا کوفے والوں کو کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ تمہارے دلوں اور تمہارے حالات کا میں یہ جائزہ لے سکیں اور ایک انالیسس مجھے بھیجیں تاکہ میں تمہاری نسرت کے لئے تمہاری مدد اور رہنمائی کے لئے تمہاری طرف روانہ ہوں اندازہ لگائیں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ سفیر حسین ہے حضرت مسلم بن عقیل سفیر وہ ہوتا ہے جو کہ پیغام لے کے جاتا ہے جسے قاسد کہا جاتا ہے جسے پیغامبر کہا جاتا ہے جو کہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ جو رہنمائی اپنا جو ہے پر بھیج رہا ہو یعنی کہ اپنے جیسا بھیج رہا ہو یعنی کہ کردار میں شجاعت میں بات چیت میں ہر ہر طرح سے کہا جائے کہ جب کردار کی بات کریں گے تو تمام کردار کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا تو امام حسین علیہ السلام نے جب انہوں نے ان کو بھیجا ہے تو یہ یہ حقیقت تھی کہ خط میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنے جیسا تمامی طرف فرمانہ کر رہا ہوں یعنی کہ جو امام حسین علیہ السلام کی کہا جائے شخصیت سے کہ نزدیک ترین یا ان کا جیسا ہوگا وہی خاصد بن کے امام کا جائے گا حضر مسلم میں نخیل جب گئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے امام نے کچھ لوگوں کو ساتھ کیا ہے اور ساتھ جب کیا وہ لوگ تھے جو کہ بہت اچھے سے راستوں کو جانتے تھے اور ڈیزرٹ کے راستے تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ ہوا یہی کہ پانی کی کمی اور جائے کہ یہ امتحان تھا اور یہ امتحان شروع ہو چکا تھا حضر مسلم بن نخیل کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کا اور خود حضر مسلم بن نخیل کہ جب آپ گئے ہیں اور تو رستہ جو ہے وہ بھٹک گئے تمام کے تمام اور پھر جو ہے وہ مشکلوں سے کوفے میں داخل ہوئے تو آپ سیدھا حضرت مختار سخفی کے گھر گئے وہاں کچھ دن آپ نے خیام کیا اور اس کے بعد سے حضرت حانی ابن حروا کے گھر گئے اور وہاں آپ رہے اور دیکھا کہ گورنر جو ہے کوفے کا بشیر بشیر بن نومان لوگ اس وہ نہیں چاہتا تھا بشیر بن نومان نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جنگ جیسی کیفیت ہو وہ مسلحت چاہتا تھا اور اس نے کوفے والوں پر اس وقت ظاہر ہے وہ کوفے کے حالات کو دیکھ چکا تھا کوفے کے لوگوں سے اسے ہمدردی تھی تو وہ ان پر سختیاں نہیں کرتا تھا اور اس نے یہی کوشش کی کہ حضرت مسلم جو ہے وہ یہاں آئے ہیں کوئی نیکوزیشن ہو جائے کوئی بات چیت ہو جائے اور یہ اس طرح سے کوئی جنگ نہ ہو تاکہ اس کا بھی جو حصہ آ رہا تھا کہ جو ہے اہل بیعت اتھار کی تقائیق جو تقالیف دی جانی تھی ان میں اس کا کوئی حصہ نہ رہے وہ اس سے بچنا چاہتا تھا اس طرح کی مصیبت میں نہ آئیں نہ پڑھیں بلکہ جو ہے یہ افام و تفہیم سے بعد حل ہو جائے لیکن کوئی والوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ یزید کے خلاف شورو گاؤں گا کیا ہوا تھا اور اس وقت جب کہ حضرت مسلم امام حسین علیہ السلام کا نامہ لے کے پہنچتے ہیں تو اور زیادہ کوئی کے لوگوں میں یزید کے لئے نفت پیدا ہو جاتے ہیں بس پھر کیا تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا یزید کے جاسوسوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی بشیر سختیاں نہیں کر رہا تو بس اس وقت جو ہے لوگوں نے مخبری کی ہے اور یزید کو جا کے کہا کہ یہ بشیر جو ہے یہ حضرت مسلم کا ساتھ دے رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا یہ حامی ہے اس لئے اسے ہٹا دیا جائے بس اب سب سے زیادہ شخص کی تلاش اسے تھی تو اس کی نظر کرم جو ہے جا کے ٹھہری ہے عبید اللہ ابن زیاد پر جو کہ انتہائی ظالم اور جابر تھا اور اپنی سیاست کے لئے اپنے مخواست کے لئے کسی بھی حد تک وہ جا سکتا تھا بس اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے کوفے کا گورنر بنا کے بھی دیا اور اس نے اپنی سیاسی چلاکیوں کے ساتھ جو اس کے دل میں کوفے کے لوگوں کو جو سائیکلالوجیکل مسائل تھے ان کو رکھتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ جب وہ کوفے میں داخل ہوا اس سے پہلے اس نے جب گھوڑے پہ بیٹھا ہے تو اپنے چہرے پہ ملکل امام حسین علیہ السلام کا لبادہ اختیار کیا ہے لباس اختیار کیا اور چہرے پہ نخام ڈالا اور خاموشی سے کوفے میں چلتا چلایا جب لوگوں نے دیکھا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کوفے کے لوگ کس حد تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاموشی سے چلتا ہوا وہ دارو لمارہ پہ آیا ہے اور لوگ سمجھے کوفے کے تمام لوگ سمجھے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے اور ان کے حق میں نعرے لگاتے رہے کہ امام تشریف لے آئے ہیں لیکن جیسے یہ دارو لمارہ پہ پہنچا ہے اس نے دیکھ اس نے اپنے نقاب کو جو پلٹا تو کہا جاتا ہے کوفے کے عوام میں خاموشی دوڑ گئی کہ کٹو تو جیسے لہو نہیں اس طرح کی کیفیت کوفے کے لوگوں میں ہو گئے اور ایک ایک کر کے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں جا بیٹھے اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوفے کے لوگ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں بس اس نے سب سے پہلے جو ہے ہی ایران کر دیا کہ مسلم کو جو بھی پناہ دے گا اسے تہی تیخ کر دے وہ جو ہانی ابن اروہ اپنی نوے سال کی زندگی میں انتہائی شجاہ اور تھے انہوں نے ان کو اس نے جو ہے وہ بہلا پھسلا کر کیونکہ ان سے بات چیت تو تھی انس کی لیکن اس نے اپنے تمام تاریخوں سے جو ہے ان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی انہوں نے کہلا بھی جا کہہ دو ابن عبیداللہ ابن ازاد سے کہ میں بیمار ہوں اور گھر سے نہیں نکل سکتا ہوں لیکن اس نے ایسا جال پھیلایا کہا کہ میں مسلم کو امان دوں گا اور تم جو ہے بیت اللہ مارہ میں آ جاؤ حضرت حانی ابن اروہ جو تھے اور کہا اپنے چار ہزار لوگوں کے ساتھ جوائے ہیں تو کہا حانی صرف تم بیت اللہ مارہ میں آؤ ان کو نہیں ڈانا اور یہیں پر جوز کہا جائے کہ ان کے لئے جال بنے گئے تھے اس میں حانی ابن اروہ کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کے ساتھ وہی بدترین سلوک کیا پہلے انہیں خید و بند میں ڈالا اور اس کے بعد سے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا یہ کوفے والوں کے لئے سب سے بڑا صدمہ تھا کہ حانی ابن اروہ جیسی شخصیت جو اتنی مضبوط تھی اتنے لوگوں کے ساتھ نکلتی تھی اور ایک طاقت کا مظاہرہ ہوتا تھا عبید اللہ عزیزیاد نے اتنی چٹکیوں سے اسے مسل ڈالا کوفے کے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور پھر وہی ہوا کہ حضرت حانی ابن اروہ کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن اغیل جو تھے وہ بھی ان کے گھر کو چھوڑ گئے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت مسلم جو تھے وہ گلیوں اور کوچوں میں چھپتے پھر رہے تھے اور ان کے دو لال محمد اور ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھے لیکن اسی کہا جائے دربدری کے اندر یہ دو بچے بھی ان سے جدا ہو گئے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بچے تھے جن کی عمریں اتنی تھیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے خمیس کے بٹن بھی نہیں بند کر سکتے تھے یہ ایسا جملہ ہے کہ میرا دل پھٹنے لگا پڑھ کے کہ اتنے انہیں بچے تھے یہاں تک کہ انہیں جو ہے قید کر لیا گیا ان بچوں کو اور حضرت مسلم جو تھے وہ کوئی جائے پناہ ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے دربدر پھرتے رہے آخر کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہے جب لوگوں کی اتنا زیادہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ امام حسین کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں تو پھر امام کے لئے انہوں نے ایک نامہ تحریر کیا کہ ان کی دل بھی آپ کی طرف ہے ان کی تلوارے بھی آپ کی طرف ہیں آپ جو ہیں آئیے اور ان کی رہنمائی فرمائیے یہ نامہ حضرت مسلم بن اقیل لکھ چکے تب یہ حالات ہوئے اور حالات جب پلٹے ہیں تو پھر میرے مولا کہتے تھے حضرت مسلم کہ میں نے امام کو کیوں بلایا کہ یہ قوم بے وفا ہے اور اس کے بعد سے جب امام حضرت مسلم نکلے ہیں اور کوئی جگہ جائے پناہ نہیں ملی ہے کہا جاتا ہے کہ کوفق سے کہ مسافات میں حضرت مسلم جو تھے وہ چھپتے پھر رہے تھے یہ دیکھا ہے کہ اس بیعبان کے اندر ایک گھر ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو یہ خاتون نکلی ہیں جسے آج بھی تاریخ نے یاد رکھا ہے کہ نام بھول جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو مسلم کی مدد کی ہے حضرت مسلم علیہ السلام کی مدد کی ہے جنس خاتون نے ان کا نام آج بھی ہر سال حضرت مسلم کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے کیوں نہ ہو کہ یہ قدیم الاحسان افراد ہیں جنہوں نے ایک پیالہ پانی پلایا اور جائے پناہ دی ان کا نام تا قیامت پروردگار عالم نے اپنے مرگزیدہ بندوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جو ان پر احسان کرے گا ہم اس کے نام کو مخفی نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہی تعویٰ کا افتخار ہے کہ حضرت مسلم بن نقیل نے جب اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پانی پلا دو تو اس نے جو چہرہ حضرت مسلم پر نظر کی ہے تو کہا کہ تم کوئی عام شخصیت یا کوفے کی شخصیت تو نہیں لگتے تم کوفے کے رہنے والے تو نہیں ہو اور اس پورا شعب دور میں جبکہ حالات خراب ہیں اور عبداللہ ابن زیاد کا ظلم کا دور دورہ ہے تم کہاں دربدر جو ہے وہ پھر رہے ہو جاؤ اپنے گھر میں جا کے آرام کرو اپنے گھر میں رہو مقیم رہو حضرت مسلم کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو اور کچھ دیر کے لیے مجھے آرام کے لیے اجازت دے دو وہ عورت پوچھنے لگی تو آپ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں حضرت مسلم نے رشاد فرمایا میں خانباد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں امام حسین علیہ السلام قائل چی سفیر خاصد پیغامبر ہوں وہ چہرے کو دیکھ کے پہچان چکی تھی کہ یہ کسی عام گھر آنے سے نہیں بلکہ کسی خاص گھر آنے کا فرد ہے خدموں میں گر گئی کہاں مولا ظاہر ہے جو شیعان محمد وآل محمد ہوگا جو محب ہوگا جو مبدت رکھتا ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام کے جیسے کہ خدموں پہ گرنے میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کرے گا کہ حضرت مسلم اور سے جو محبت ہے محمد وآل محمد اس عورت توا کے دل میں تھی حضرت مسلم کے لئے بھی کام آئے اور پانی کا پیالہ لائی اور گھر میں آرام کرنے اور کھانے پینے کا انتظام کیا ذرا جب رات ہوئی ہے تو اس کا بیٹا کہیں بیٹا لکھا ہے کہیں پہ لکھا ہے کہ اس کا زمان جو ابن زیاد کی فوج میں تھا وہ آیا ہے اور ذکر کرنے لگا کہ اس وقت حالات بہت شہر کے برے ہو چکے ہیں اور حضرت مسلم کی تلاش ہو رہی ہے وہ اپنے عورت اپنے جذبات پر خابو نہ رکھ سکی اور جب اس نے یہ سنا کہ حضرت مسلم کو جو ہے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ مسلسل حضرت مسلم کو جس حجرے میں اس نے رکھا تھا اس کی طرف نظرے تھی اس نے پوچھا کہ تم بار بار اس طرف کیوں دیکھتی ہو اور پھر اسے پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ حضرت مسلم ہے اور وہ تیزی سے دھوڑ کر دربار پہنچائے اور خبر دی کہ مسلم اس کی ماں کے گھر میں اور پھر وہی ہوا کہ چاروں طرف سے حضرت مسلم کو توہ کے گھر کو گھر لیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ چار ہزار سے زیادہ افراد کی فوج تھی حضرت مسلم تلوار لے کے نکلے ہیں باہر اور کہا جاتا ہے کہ ایک تیر سو افراد کو حضرت مسلم نے تنہوں تنہا نواصل جہنم کیا ہے جب عبید اللہ اپنے زیادہ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت مسلم کسی طرح سے بھی غابو نہیں آتے ہیں تو کہلا بے جا کے کہہ دو کہ کوئی چالور کی جائے ان کے ساتھ کوئی مکر کیا جائے ان کے ساتھ تو بس کچھ افراد جو تھے وہ حضرت مسلم کو گرفتان کرنے کے لئے تو آکر دھر پہ چڑ گئے چھت پہ چڑ گئے اور وہاں سے پتھراؤ کرنے لگے حضرت مسلم دو جگہ انگیج کس طرح سے ہو سکتے تھے دو جگہ کیسے وہ کر سکتے تھے جنگ کبھی وہ اندر جاتے اور کبھی وہ باہر آتے اتنی ہی دیر مل ان لوگوں نے ایک گھڑا کھوڑ لیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ خانس پھوس کی چھت ڈال دی اور حضرت مسلم کو کہا کہ ہم امان چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ صلاح ہو جائے اور آپ جو ہے امیر کے دربار میں چلیں تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہترین سلوک کیا جائے اور آپ کو امان دی جائے لیکن حضرت مسلم کسی بھی طرح سے تیار نہ ہوئے کہنے لگے کہ یہ تم لوگ کی ہیلے ہیلے اور بہانے ہیں بس وہ افراد جو چھت پہ جڑے تھے نیچے اتر آئے اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی حضرت مسلم کو گھر سے باہر جنگ کرتے ہوئے باہر آئے ہیں اور بس جب ایک دفعہ قدم رکھا تو اس گھڑے میں گر گئے جب گھڑے میں گر گئے تو تمام افراد نے آپ کو کسی نے تلوار ماری ہے کسی نے پتھر مارے اور زخموں سے چور چور کر دی ہے اور پھر اس کے بعد سے وہاں سے آپ کو نکال کے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آئے ہیں لیکن استخامت حضرت مسلم علیہ السلام دیکھئے کہ حضرت مسلم جب پہنچے ہیں دربار میں ابن زیاد کے تو ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھو امیر کو سلام کرو میرے مولا حضرت مسلم تڑپ گئے اور کہتے ہیں میرا امیر تو صرف حسین تین وسیعتیں کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو خبر کر دو کہ کوفے نہ آئے اپنے بید اللہ اپنے زیاد سے اور مجھے تہہ تیخ کرنے کے بعد سے جو ہے وہ میرے جست کو گلیوں میں نہ پھرانا کہ حضرت مسلم یہ وسیعتوں کو رد کر دیا گیا میرے آخہ نے کہا کہ مجھے ایک خوزہ پانی ملائے جائے لیکن جیسے ہی خوزہ سامنے آتا ہے حضرت مسلم اپنے لبوں سے رگاتے ہیں جو دانٹ ٹوٹ گئے تھے ان کا خون اس پانی میں مل جاتا ہے حضرت مسلم خوزے کو پھیک دیتے ہیں کیسے کہ مولا آخہ امام حسین علیہ السلام کو بھی پانی جو ہے وہ نہ ملے گا حضرت مسلم اپنی شہادت پہ کس طرح سے وہ پانی نوش کر لیتے بس امن زیاد کہتا ہے کہ لے جاؤ ادار اللہ مارا سے ان کو شہید کر دو غتل کا حکم جادر کرتا ہے اور حضرت مسلم کو جب لے جاتے ہیں دویت اللہ مارا پر سارا کوفہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کبھی ساتھ دیتا ہے حضرت مسلم کا آج جب ابن زیاد داخل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت مسجد جو تھی مسجد کوفہ کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور جب ابن زیاد آیا ہے تو دوپہر میں زہر کے وقت آدھے لوگ رہ گئے تھے اور کہا جاتا ہے عشاء کے وقت صرف پانچ لوگ مسجد میں موجود تھے جو حضرت مسلم کے ساتھ نماز عطا کر بیت اللہ مارا سے آپ کا سر کو قلم کیا جاتا ہے کہیں لکھا ہے کہ سر کو بھی نیچے پھیک دیا جاتا ہے اور اتنی انسانیت سے گری ہوئی حقیقت کہ ایک انسان کو انسان کی عصمت کا علم ہونا چاہیے کہ یہاں پر حضرت مسلم علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ابن زیاد کی بربریت کی انتہا ہے اس نے حضرت مسلم کی شہادت کے بعد مسجد کوفہ میں حضرت کا سر لٹکا دیا اس کے دروازے پہ حضرت مسلم کا سر لٹکوا دیا اور ان کے جست کو ان شرارتی لڑکوں کے حوالے کر دیا اور جست کو وہ گلیوں کوچوں ویدوں پھر آتے رہا جو پہلے ہی زخموں سے چور چور جسم تھا اے اس کا کیا حال کر دی کہ میرے مولا آقا امام حسین علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے کہ وہ مکہ سے نکل چکے ہیں حج کمرے میں تبدیل کر چکے ہیں آزم کوفہ ہیں خبر ملتی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا تب میرے مولا آزد مسلم کی بیٹی کو اپنی گود مل بٹھاتے اور پیار کرنا شروع کرتے بچی کہتی ہے جچا جان کیا بات آج خصوصی توجہ ہے میرے آقا فرماتے تم تم میرے مسلم کی بیٹی ہو اتن میری بیٹی کی کہتی ہے امم جان ذرا بتائیے کہ کیا ماجرہ ہے اتنی خصوصی توجہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خبر آئی ہے کہ تمہارے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے اینا لیلہ و اینا لیلہ راجعون رزن بخزائے تسلیم اللہ آمن اللہ